خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر جانے کی تڑپ ہر مسلمان کے دل میں رہتی ہے ہر مسلمان اپنی موت سے پہلے تک یہ تیاری کرتا رہتا ہے اور ہر کسی کے دل کے اندر مردوں خواتین اور تمام تر زندہ بڑی عورتیں ہو یا پھر جوانوں ہر شخص کی یہی دلی خواہش رہتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا تواف لازمی کر لے ناظرین اکرام موجودہ حالات کی بنیاد پر یہاں پر خانہ کعبہ کے اندر پابندی آیت کر دی گئی تھی یاد رہے کہ یہاں پر وہاں کی جو ہیلتھ منسٹری ہے اس نے یہ آرڈر بھی دیا تھا کہ لوگوں کو چیک کرنے کے بعد ان کو مکمل طور پر خانہ کعبہ کا تواف کرنے کی اجازت دے دی جائے گی اور وہ لوگ جن کا ہیلتھ ٹیسٹ مکمل طور پر نیگٹیو آئے گا یعنی کہ ان کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بیماری تصور نہیں کی جائے گی جو کہ رویل فیملی ہے محمد بن سلمان کا یہ خاندان کے جہاں پر یہ سعودی شہزادے اور بادشاہوں کی ملکیت تصور کی جاتی ہے انہوں نے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کو بند کر دیا تھا لیکن یہاں پر یاد رہے کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کو بند کرنے کی سزا ساتھی میں مل گئی ہے ناظرین اکرام ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اور مکمل تفصیل بتانے سے پہلے میں آپ سے یہی گدارش کروں گا اگر آپ ہمارے چینل اصل حقیقت پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں ناظرین اکرام یاد رہے کہ یہاں پر پاکستان بھر میں اور پوری دنیا میں جو پابندی آیت کی گئی تھی وہ اسی بنا پر تھی کہ تارے سارے لوگ اپنے گھروں میں محفوظ رہ سکیں لیکن یہاں پر سعودی خاندان کو جب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ مکمل طور پر ایک ایسا فینٹر لگائیں گے کہ جس کے اندر سے تمام تر لوگ وہی گزر سکیں گے جن کے اندر کسی بھی قسم کی بیماری نہیں ہوگی اور وہ خانہ کبھا کا تواف کر سکیں گے لیکن یاد رہے کہ محمد بن سلمان نے یہاں پر کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مکمل طور پر سعودی عرب کو بند کر دیا تھا لیکن یہاں پر یاد رہے کہ اسی چیز کی سزا اس ٹائم پر مل چکی ہے اس دنیا نے یہاں پر یہ سزا کے طور پر ان کو یہ بات کہی ہے اور واقعا یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ سعودی مکمل طور پر شاہی خاندان اپنے بچوں اور فیملی سمیت مکمل طور پر الگ تھلگ جزیرے پر منتقل ہو گئے ہیں ان کا اب یہی خیال ہے کہ وہ یہاں پر رہیں گے تو ان کو کسی بھی قسم کی بیماری نہیں ہوگی کیونکہ یاد رہے کہ گذشتہ روز میں 150 افراد ایسے تھے جو کہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے اندر بیماری پائی گئی تھی اور آج مزید 200 افراد کے اندر موجودہ بیماری تشخیص کر لی گئی ہے نظرینی کرام یہاں پر یاد رہے کہ محمد بن سلمان اور ان کا خاندان مکمل طور پر خوف و حراس کا شکار ہے اور انہوں نے مکمل طور پر تنہائی اختیار کر لی ہے جہاں پر ان کے ساتھ 300 کنیزیں ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ ایک ایسا جزیرہ ہے کہ جہاں پر رہنے کی ایک دن کی کوسٹ تقریباً 20 کروڑ کے برابر ہے لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ آئندہ آنے والے 30 دنوں تک اور 2 مہینوں تک شاید وہیں پر سندگی گزاریں گے نظرینی کرام آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ کیا واقعہ تنخانہ کبھا کو بند کر دینا چاہیے تھا یا پھر مسجد نبی کے اندر جانے کی لوگوں کو نہیں اجازت دینی چاہیے تھی یا پھر مکمل طور پر لوگوں کو چیک اپ کر کے اور ان کے ہیلتھ سیٹیفکیٹ دیکھ کر اس بنا پر ان کو اندر جانے کی اجازت دے دینی چاہیے تھی لیکن یہاں پر اس ٹائم پر پوری دنیا جو ایک ہی تنس کر رہی ہے اور اس پارے میں بات کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ سعودیوں کو اس چیز کی سزا مل گئی ہے اور اللہ رب العزت کے گھر کو بند کرنے کی سزا ان کو اس سلسلے میں ملی ہے کہ سعودی خاندان کے اپنے ہی افراد جو کہ مکمل طور پر شاہی تھے اور ان کے پاس تمام تر طرح کے وسائل تھے تمام تر سہولیات ہونے کے باوجود ان کو مکمل طور پر یہ سزا مل گئی ہے اور وہ الگ تھلگ جزیرے پر رہیں گے جہاں پر تقریباً ایک مہینے کا اتنا خرچہ آئے گا کہ جس کے ذریعے سے غریب پانچ لاکھ افراد کا ایک دن کا روزگار چل سکتا ہے نظرین کرام اس بارے میں کیا کہتے ہیں کومنٹ سیکشن سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے اصل حقیقت کو ضرور سبسکرائب کریں